اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چودہ گستانے والی ہے اور ہر طرف چہروں پر خوشیاں دمک رہی ہیں ہونا بھی چاہیے اللہ نے ایک بہت بڑی ہمیں نعمت عطا کی اقبال کا خواب تھا جس کو محمد علی جناح کے ذریعے اللہ تعبیر عطا فرمائی اور ہمارے علماء نے اور ہماری عوام نے مسلمانوں نے قربانیہ دیں اور ان کا خون رنگ لائے اور آج ہم ایک ازاد ملک میں سانس لے رہے ہیں ازادی کے ساتھ اپنی عبادات کرنے میں ہم ازاد ہیں الحمدللہ خوشی چہروں سے نظر آنی چاہیے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جیسے ہی چودہ گست آتی ہے کل بھی ایک نے پوچھا چاہا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں کہ چودہ گست کے موقع پر کوئی تقریب کرنی چودہ گست کے موقع پر کوئی جلسہ منعقد کرنا خوشی منانی کیا یہ درست ہے یا غلط ہے کیا شریعت میں کہیں ایسا موجود ہے ایسا کوئی موقع جس پر خوشی منائی گئی ہو یا اگر نہیں ہے تو پھر یہ خوشی نہ کرنے کی وجوات کو سامنے لائے جائے تو ہمارا موضوع چودہ گست اور اس دن کی خوشی منانا یہ آج کا ہمارا موضوع ہے چونکہ سوال تو یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں منانی چاہیے بعض کہتے ہیں نہیں منانی چاہیے تو اس زمن میں عرض کرنے سے پہلے تھوڑا سے ایک مقدمہ سمجھ دیجئے کچھ باتیں پہلی بات اللہ تبارک و تعالی نے جب نعمت عطا کی ہے اور اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ نعمتوں کے مطلق فرمایا اگر تم شکر ادا کروگے اس نعمت میں مزید بڑھوتری کرتا جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے یہودیوں کو دیکھا یومِ تشکر کے طور پر دس محرم یومِ عشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو بنی اسرائیل کو فرعون سے اللہ نے نجات دے دی یومِ تشکر منا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں موسیٰ کے لئے ہم زیادہ حق دار ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہم روزہ رکھیں گے تو جو میں تشکر منانا پہلی بات احادیث میں ثابت ہے دوسری بات قرآنِ مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَعِذِينَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ کہ اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں شہیدوں کے مطالق فَرِحِينَ بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ اللہ جو ان کو رزق عطا فرمارے ہیں اس پر وہ خوش ہیں خوشی کرنا شریعت کی حدود میں شریعت کے اندر رہتے ہوئے زوابت کے اندر رہتے ہوئے قواعد کے اندر رہتے ہوئے بلکل درست ہے کہیں پر بھی منع نہیں ہے آگے چلیے چونکہ یہ ملک ایک اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے 27 رمضان کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا تو اس پر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں اور شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے وہ کیا ہے کہ نعمت نکہ اثر نظر آنا چاہیے جنتیوں کے مطالق اللہ فرماتے ہیں تعریفو فی وجوہیم ناغلتن نعائیم نعمتوں کا اثر ان کے چہروں پر اے مخاطب تو پہ احشان لے گا چہروں سے خوشی دمکے رونک ہو مزہ ہے آپ کو دیکھ کے پتہ چلے کہ خوشی ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ایک یہ بھی ہے کہ آدمی بطور تحدیث نعمت کے لوگوں کو بتاتا پھرے خود اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت الزحاہ کے اندر اپنے انعامات اور احسانات جتلا کر پھر حکم کہا دے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اور بارہل اللہ رب العزت نے آپ پر جو اپنی نعمتیں کی ہیں ان کو آپ بیان فرمائیے تو اللہ کی نعمتوں کا ایک شکر یہ بھی ہے کہ آدمی ان نعمتوں کو دوسروں کو بتائے بتانے کا کیا طریقہ ہے ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا ہے ہم مقامی طور پر جلسہ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسا کام کر کے ہم اللہ کی نعمت کو اجتماعی طور پر آگے بیان کر سکتے ہیں بیعینی ہی اپنے محاسن کو جن لوگوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا ان کی احسان کو بیان کرنا یہ بھی شرعاً مطلوب محمود ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ حضرت عباس صلی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا آپ بڑے ہیں یا آپ کے بھتیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تم میری نعمتوں کا احاتہ نہیں کر سکتے لیکن نعمتوں میں سے دو نعمتوں کا اللہ نے احسان جتلایا ایک لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعات فیہم رسولم من انفسیم کہ یہ اللہ نے احسان کے ایمان والوں پر کہ ان ہی میں سے ایک نبی کو اٹھا کر بھیج دیا ان کی طرف محبوس فرما دیا دوسرے احسان بلی اللہ یومنو علیکم انا ہداکم لیت ایمان کہ یہ اللہ کا بلکہ تمہارے اوپر اللہ کے احسان ہے اللہ نے تمہیں ہدایت اطاف فرمائی گویا ہدایت اور صاحبِ ہدایت یہ وہ احسان ہے جس کو اللہ نے جتلایا حضرت عباس عزی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پورا احساس بھی تھا رشتے کا بھی پتہ تھا لیکن دوسری طرف اللہ کی اس نعمت کا بھی پتہ تھا وہ جواباً ارشاد فرماتے ہیں عمر میں تو میں بڑھا ہوں پیدا ہونے میں تو میں پیلے ہوں لیکن محمد بڑھے ہیں تو یہ ہے اس کی قدر و منزلت تو اب جن ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا لوگ جنت کے حق دار ہوئے اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہوگی تو اس نعمت کو وہ بیان کیسے فرما رہے ہیں تو اپنے محسنوں کا ذکر کرنا جنہوں نے ہمارے لئے قربانیاں دیں جنہوں نے اپنے سر کٹوائے جنہوں نے اپنا خاندان شہید کروایا جنہوں نے مال و مطا کو چھوڑا حجرتیں کی زمین جائدادیں چھوڑی تو ان کو یاد کرنا اس طور پر کہ اس کی وجہ سے ہمارے آئندہ نسل کے اندر جذب جہاد پیدا ہو جرت اور بہادری پیدا ہو قربانیاں کو یاد کر کے ان کو احساس ہو کہ یہ زمین پڑی ہوئی نہیں ملی اس کے پیسے لوگوں کی قربانیاں ہیں تو یہ باعث سے سعادت ہے عجر و سواب ہے لہٰذا خلاصہ اقلاب جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا شادی بیا کے اندر جن چیزوں سے منع کر دیا خوشی کا موقع ہے عید کے اوپر جن چیزوں سے منع کر دیا وہم عرض کر چکے ختم قرآن کے موقع پر جن چیزوں سے کو نہیں کرنا جو ہم نے کہہ دیا جو چیزیں بھی اسراف کے اندر آ رہی ہیں فضول کے اندر آ رہی ہیں مثال دیتے تھے چودہ اگست کو ہم اب لے رہے ہیں جی باجے لے رہے ہیں پاں پاں کر رہے ہیں ملک کو چھان کی ضرورت ہے پاں کی ضرورت نہیں ہے بجائے پاں پاں خریدنے کے درخت لگائیں ملک کے اندر چھانوں درخت کے سائے میں کوئی بیٹھے گا اس کے پھل کو کوئی کائے گا صدقہ جاریہ ہے مرنے کے بعد ہی سواب ملتا رہے گا تو ایسی چیزوں کے بجائے خرچ کریں لیکن مصفت چیزوں پر خرچ کریں منائیں اور خوشی کے اندر وہ خوشی نہ کریں جس کو اللہ نے خود قرآن میں منع کیا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریقین کہ خوش ما تو اللہ تعالی خوشی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا قارون کے متعلق فرمایا اب قارون اکڑ رہا تھا اپنی دولت پر کہ میں نے اپنی علم سے اس کو حاصل کیا اللہ نے کہا خوش نہ ہو وہ خوشی نہیں کرنی جو شریعت میں مطلوب نہیں میں نے پہلے عرض کر دیا کہ خوشی کرنی ہے اور اللہ کی نعمت کو بیان کرنا ہے لہٰذا اس دن اگر کوئی جلسہ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے اس کے اندر کوئی شریعت کے منافی بات نہیں ہے اس کے اندر رکس و سرور کی مجلس نہیں ہو رہی اس کے اندر دھولک نہیں بجائے جا رہا اس کے اندر آپ نے پیسے خرچ کر کے مہنگے مہمانہ نے گرامی کو نہیں بلایا بلکل کر سکتے ہیں جلسہ بھی کر سکتے ہیں خوشی بھی منا سکتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آ جاتی ہے تو وہ جلسہ کرنا خود غلط نہیں اندر شراب کا چلا جائے ایک مند دودھ کے اندر اب دودھ حرام ہو گیا اس وجہ سے نہیں کہ دودھ خراب تھا اس وجہ سے کہ شراب حرام تھی اب اس کی وجہ سے یہ دودھ حرام ہو گیا جلسہ بزاتی غلط نہیں لیکن اس کی وجہ سے اگر اس کے اندر ہم کوئی اسراف علا کام کر لیں تو جلسہ بھی ہمارا خلاف شریعت ہو جائے گا لہذا خوشی منائیں خوشی آپ چہروں سے نظر آنی چاہیے اللہ رب العزت کا بڑا احسان کہ اللہ نے میں ازاد مملکت عطا فرمائی نعمت کو بیان بھی کریں اپنے محسنوں کو یاد بھی کریں ان کے لئے دعا بھی کریں آخری بات صورت النصر کے اندر اللہ تبارک و تعالی فتح مکہ کے بعد نازل ہو رہی ہے خوشی کا موقع ہے تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ کہ اپنے رب کی تحمید اس کی تصویح بیان کیجئے اور اپنے گناہوں پر استخفار کیجئے اب اللہ کی تصویح بیان کرنا استخفار کرنا اصل چیز یہ یہی اس نعمت کا شکر ہے نعمت کا حقیقی شکر کیا ہے کہ منہ میں حقیقی جس نے حقیقتاً نعمت اتا کی نعمتوں کو اس کی مرضی میں استعمال کرنا ہے والد صاحب نے بیٹے کو کوئی چیز دے کر دے دی استعمال کرنے کے لئے اب پیسے دے دی ہے سور پی لے لو بیٹا اب وہ بیٹا کیا ہے اب اس کی مرضی اس سور پی سے وہ کوئی گھر کے کام کی چیز دے کر آئے یا اس سور پی کوئی ایاشی کر دے اب ایاشی سے میری مراد غلط ایاشی ہے اس کو نیٹ کیفے میں استعمال کر دیا کسی اور ایسی چیز میں جس سے اس کا وقت برباد ہو گیا تو والد اس پر خوش نہیں ہوگا اب وہ کچھ کھا لیتا یا گھر کے استعمال کی چیز لے کر آ گیا تو والد اس پر مزید خوش ہوتے ہیں اور آئندہ خوشی سے اور بھی دیتے ہیں کہ یہ پیسوں کو فضول ضائع نہیں کرتا تو حقیقی شکریہ ہے کہ آدمی نعمتوں کو منہ میں حقیقی کی رضا اور مرضی اور منشق کے اندر استعمال کریں تو ہمیں بھی چودہ اگست کو یوم تجدید کا دن ہے یوم تجدید اہد و پیمان کا دن ہے کہ جس غرص کے لیے وطن لیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو ہم حقیقی معنوں میں رب کے احکامات کو بجا لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے والے بن جائیں اس مقدس اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ